آپ کو ان کی کنڈیشن دکھاؤں اس طریقے سے اس کو کھولیں گے جو آئل ہم نے ڈالا تھا وہ بھی اس ٹینر کی مدد سے نیچے مجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیم میڈیم ٹو لو رکھنا ہے یہ ہیلتی فوڈ بنے گا کمال کے تیار ہوں گے اس طریقے سے یہ بہت کمال کیونکہ ائر فرائر والی ڈرام سٹک کتنی کرسپی بنی ہے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور میں ہوں شیف رزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی کافی عرصے سے مجھے کومنٹ آئے ہوئے تھے کہ بابا جی آپ ہمیں کوئی ایسی ریسپییں بتائیں جو آئل فری ہوں ہماری صحت کے لیے بھی ٹھیک ہوں ہیلتی بھی ہوں اور فٹا فٹ سے بن بھی جائیں آج کی جو پہلی ریسپی میں ائر فرائر میں بنا رہا ہوں وہ ہیوب کا ائر فرائر استعمال کروں گا اور ڈرام سٹک کی ہم ریسپی تیار کریں گے ٹھیک ہو گیا ڈرام سٹک کی ریسپی تیار کرنے کے لیے میں نے سب سے پہلے چیسٹ لے لیا بون لیس ہاف کے جس کا وزن ہے اس کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کروا لیں یہاں پہ میں نے کیمے والی مشین بھی رکھی ہوئی ہے اگر آپ کے گھر میں کیمے والی مشین نہیں ہے تو آپ جہاں سے بچر شاپ سے چکن والے سے یہ لے کے آتے ہیں چکن اسے اس کو دو دفعہ مشین سے نکل والے ہیں میں یہاں پہ نکالنے لگا ہوں اس طریقے سے آپ چوپر میں بھی اس کو تیار کر سکتے ہیں چوپر میں بھی نکال سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ لیں جی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ چوپر میں بھی بنا سکتے ہیں کیمے والی مشین میں اس کا کیمہ بنا لیں گے اس طریقے سے ساتھ میں ہم نے چار سبز مرچیاں وہ بھی نکال لیا ہے اس کیمے کو ہم نے دو بار نکال لیا ہے مشین سے کیمہ ہم نے دو بار مشین سے نکال لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ کا کیمہ کی کنڈیشن ہونی چاہیے بے شک آپ مشین سے نکال لیا ہے بے شک آپ چوپر سے نکال لیا ہے چوپر میں بھی بن جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے سب سے پہلی چیز جو ہم اس کے اندر شامل کریں گے یہ بات ذہن میں رہے کہ ہم نے اس کو اریجنل کلر میں رکھنا ہے کلر چینج نہیں کرنا اسی لئے ہم پپریکا پورڈر یوز کریں گے ہاف ٹی سپون اس طریقے سے اچھا جن کے پاس پپریکا پورڈر نہیں ہے یا آپ کو مل نہیں رہا تو آپ کشمیری ریڈ چلی پورڈر بھی شامل کر سکتے ہیں یا دوسری گھر والی جو ریڈ چلی پورڈر ہے وہ بھی تھوڑا سا ڈال سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے نمک ہاف ٹی سپون یا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے سرکہ بابا جی سرکہ کیوں پا رہے ہیں سرکہ اس کی جو ہے نا وہ شیلف لائف کو بڑھائے گا یہ ہم وان ٹیبل سپون سرکہ وائٹ شامل کر رہے ہیں سویا ساس اس کے اندر شامل کر رہے ہیں ہاف ٹیبل سپون اس طریقے سے لائٹ سویا ساس ٹھیک ہو گیا وان ٹی سپون بھر کے وائٹ پیپر شامل کر رہے ہیں پی سیو باریک یہ اس طریقے سے ساتھ میں مسترڈ پیس یا مسترڈ پورڈر ٹھیک ہو گیا میرے پاس مسترڈ پورڈر مجود ہے میں وہ شامل کر رہا ہوں ہاف ٹی سپون کوئی مسئلہ نہیں ہے ساتھ میں اس کے اندر چکن پورڈر جائے گا وان ٹی سپون اس طریقے سے یہ دیکھیں آپ پیکنگ پورڈر اس کے اندر جائے گا وان فورث ٹی سپون جتنا یہ اچھے طریقے سے اس کو ٹینڈر بھی کرے گا اور شائن بھی لے کے آئے گا کان فلور شامل کریں گے اس کے اندر ٹی ٹی بل سپون اور ساتھ میں میدہ شامل کریں گے ٹی ٹی بل سپون ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے اچھے طریقے سے اس کو ہم ہاتھوں کی مدد سے گوند لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نجی اس کو میں نے اچھے طریقے سے گوند لیا اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کے اوپر ہاف ٹی سپون جتنا کوکنگ آئل ڈالنا ہے ٹھیک ہو گیا کوکنگ آئل ہم اس لئے ڈال رہے ہیں تاکہ ان کے مسام وغیرہ بند ہو جائیں اور اس کے اندر سے ائر نکل جائے اس کو ایک دفعہ اور گوندیں گے لیکن گوندنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں ہمارے پاس یہ بریڈ کرمز ہیں اس طریقے سے ہم اس کو چوپر میں ڈال کے چوپ کرا لیتے ہیں اس کو باریک کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا بریڈ کرمز اس شکل میں نہیں ہونے چاہیے ہمیں باریک والے چاہیے اور اس کو میں کی طرف تھوڑا سا گوند لیتے ہیں آئل لگا کے یہ لیں جی اس ٹائم پہ آکے ہم ان کی سٹک بنائیں گے ہم ان کی ڈرم سٹک تیار کریں گے ووڈ کی سٹک کے ساتھ ایک کلر والی بھی مارکٹ سے ملتے ہیں یہ والی لینی ہے نبی روپے کا پیکٹ اس کے ساتھ کا مل جاتا ہے یہ اس طرح سے آپ لے لینی ہے آئس کریم سٹک بھی اس کو کہتے ہیں ڈسپوزیبل سٹک بھی کہتے ہیں آپ ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ پانی لے لینے پانی میں ہاتھ کو ڈپ کرنا ہے اس طرح سے ایک بال کو اٹھانا ہے اس طرح سے اچھا میں سمجھ اس کی اندر ہم سے لگا دیں گے اوپر przرق دیلے گے اس طرح آپ کی شیپ اس طرح سے دے لیں تجھیے اس طرح کو دلگی ہے آپ کؤ کہ Penat了 tijp میں بنائے دلیں اس طرح کے ساتھ اپنے سے لگی ہے اور بل ٹائپ کو بلاگ دے لگتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اس تجھیا میں سور کس ہے اس کو کو سورپری آہدار تسمی ہے لگا formingنان پلعوں میں توانی صعصات میرے دیال مسئل پر اس کے شرپ یا سطانی رح ring � дополнźمیں تو کے اس کو فراؤڑدرج ہیں کہ ایک کوئی ٹر میں بن جائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ ساری تیار کر لیتے ہیں یہ لیں یہ ڈرم سٹک تیار ہو چکی ہے تمام یہاں پہ بریڈ کرمز جو تھے وہ ہم نے چوپر میں ڈال کے چوپ کر لیے یہاں پہ ایک بول لے لیا اس کے اندر ہم نے دو ادد انڈے ڈال لینے اس طرح سے کوئی مسئلہ نہیں بنے گا اور ساتھ میں ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے ہلکا سنمک اس طرح سے ایک چھٹکی جتنا ساتھ میں ہم اس کے اندر ڈال لیں گے دودھ ون ٹیبل سپون جتنا بس اتنا سا ہی اس کو اچھے طریقے سے پھینٹ لیں گے یہ لیں جی انڈے کو اس طریقے سے پھینٹ لیا اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ہم نے ڈرم سٹک کو اٹھانا ہے توجہ سے آپ نے دیکھ لینا ہے اس طریقے سے ایک ڈرم سٹک کو اٹھانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے طریقے سے انڈا یہاں انڈ تک لگنا چاہیے وہ ٹھیک ہو گیا اس کو اس طریقے سے ایکسٹرا ایک اتار کے اس کو یہ جو بریڈ کرمز ہم نے چوب کروائے تھے اس کے اندر اس طریقے سے اس طریقے سے تمام کو کر لیتے ہیں یہاں پہ رکھ لیتے ہیں یہ لیں جی تمام کو بریڈ کرمز لگ گئے اس طریقے سے اب یہاں پہ اٹھائیں گے یہاں پہ رکھیں گے تھوڑا سا گیپ دے کے ٹھیک ہو گیا ہم نے ان کو آدھے گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھنا ہے فریجج نداب دینا اتیال خان نیچ رکھ رہنا ٹھیک ہو گیا اس طرح تھوڑا سا گیپ دے کے رکھیں گے آدھے گھنٹے کے بعد آپ سے ملتے ہیں دیکھیں ہم نے اس کو آدھے گھنٹے کے بعد فریزر سے نکال لیا ہے اس ٹائم پہ آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں باکس میں ڈال کے ہم نے اس کو اسی لئے آدھا گھنٹہ فریزر میں رکھا تھا تاکہ ہم اس کو اگر ڈیپ فرائی بھی کریں یا ایر فرائیر میں اس کو تیار کریں تو اس کی جو کوٹنگ اپر سے یہ خراب نہ ہو یہ لیجی ڈرم سٹک جو ہیں وہ کچھ میں یہاں پہ میں نے آئیل چڑھا دیا کڑھائی میں میں ڈیپ فرائی کروں گا کچھ میں اس آئیل سے جو ہے چند کتروں سے چند ڈراب سے میں ایر فرائیر میں اس کو تیار کروں گا آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ دونوں کی جو ٹیسٹ ہے کلر ہے اس میں کیا فرق ہے یہ اس میں اتنا سارا آئیل لگے گا اس میں یہ دیکھیں ڈرابس میں آئیل لگے گا اب سب سے پہلے جب میں اس کو ایر ایر فرائیر میں تیار کروں گا تو آپ مجھ سے پوچھیں گے بابا جی کیڑا ایر فرائیر لئیے کیڑی کمپنی تھا ٹھیک ریند ہے آپ نے ہیوب کمپنی کا جو ہے وہ ایر فرائیر استعمال کرنا ہے یا لینا ہے آپ نے وہ کیوں لینا ہے پہلے جو ایر فرائیر آتے تھے وہ ان کی جو یہ باسکٹ کا جو شیپ ہوتی تھی یہ گلائی میں ہوتی تھی اس کے اندر زیادہ سمان جو ہے وہ تیار نہیں ہوتا تھا کوکنی ہوتا تھا چرگہ وغیرہ جنہوں نے تیار کرنا ہوتا تھا وہ پوری طریقے سے نہیں آتا تھا یہاں پہ اب ہیوب والوں نے یہاں اس طریقے سے اس کو نان سٹک میں بنایا ہے ڈبل کوٹنگ کے اندر تیار کیا ہے اس کو ساتھ ہی فکس کر دیا ہے پہلے جو باسکٹ آتی تھی وہ ساتھ فکس نہیں ہوتی تھی یہاں بٹن ہوتا تھا پریس کر کے وہ غلطی سے ہی پریس ہو جاتا تھا یہ چیز نیچے گر جاتی تھی یہ جو ان کی باسکٹ ہے اور یہ ہاتھ میں رہ جاتا تھا ڈیمیج ہونے کا خطرہ بھی ہوتا تھا وہ معاملہ بھی ختم ہو گیا بہت مضبوط اور ہیوی بنایا ہے جو اس کے اوپر یہاں پہ یہ سٹینر ہے یہ تھوڑا سا اس کو اس چیز سے ٹری سے اوپر رکھتا ہے تاکہ آپ جو چند ڈراب بھی اگر آئل کے کوکنگ آئل کے استعمال کر رہے ہیں تو وہ بھی سٹینر کی مدد سے نیچے چلے جائیں گے بعد میں آپ اس کو ریموو کر سکتے ہیں الحمدللہ میڈ ان پاکستان ہے اس کی جو بیلڈ کوالٹی ہے وہ بہت کمال کی ہے اور اس کے اندر جو ہاٹ ائر سرکولیٹ کرتی ہے وہ فوراں سے پہلے آپ کو ہیلڈی کھانا بنا کے دیتی ہے اور پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہیوب کمپنی نے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹچ پینل جو ہے وہ مطارف کروا دیا ہے اور سب سے اچھی چیز جی ہے انہوں نے سیفٹی کا اتنا اچھا سسٹم اس کے اندر دے دیا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ آن ہو گیا ہے جیسے آپ اس کو باہر کھینچیں گے یہ آپ ہو جائے گا یہ سسٹم اس کے اندر بہت کمال کا ہے پہلے کسی بھی ائر فرائر میں یہ نہیں آیا ہیوب کے ائر فرائر کو آرڈر کرنے کے لیے ان کی جو ویب سائٹ کا لنک ہے وہ سامنے سکرین پہ بھی چل رہا ہے نیچے ڈسکریپشن میں بھی موجود ہے اچھا دوسری کمال کی بات بتاؤں یہ آپ کی رینج میں بھی ہے یہ اتنا مہنگا نہیں ہے آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں اور سب سے اچھی جو کام کی بات ہے اس کی فری ہوم ڈیلیوری ہے آپ کو فری یہ گھر پہ پہنچائیں گے الحمدللہ اب ہم اپنی ڈرم سٹیک کو کرنا سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں ہم نے یہ یوب کا جو ائر فرائر ہے اس کو پری ہٹ کرنے سب سے پہلے یہاں پہ اس کو پریس کرنا بٹن کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کو پری ہٹ کرنے کے لیے اور یہاں پہ پھر اس کو یس کر دینا ہے تین منٹ میں یہ پری ہٹ ہو جائے گا ایٹومیٹک ٹھیک ہو گیا یہ لیں یہ تین منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں انڈیکیٹر دے دیا ہے یہاں پہ کلاک بنا ہوئے ہیں یہاں سے آپ نے ٹائم سٹ کرنا ہے فلحال ہم اس کو نکال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے یہ جو ہماری باسکٹ ہے یہ پری ہٹ ہو چکی ہے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے اسی طریقے سے ڈریکٹ اس باسکٹ کے اوپر آہاں سبحان اللہ ٹھیک ہو گیا آپ اس کے اندر بچوں کے لیے پٹیٹو فرائز تیار کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر بیکری کا کوئی بھی ایٹم تیار کر سکتے ہیں کیک تیار کر سکتے ہیں چرگہ تیار کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر جو ہے سنیکس کی جتنی بھی وریٹی ہے وہ تیار کر سکتے ہیں جو آپ کم آئل میں استعمال کرتے ہیں لیکن آپ نے گیپ دے کے رکھنا ہے تاکہ جو ہاٹ ائر اس کو اندر سرکولیٹ کرے تو وہ یہاں سے غزرتی رہے گل سمجھا رہی ہے اکثر لوگ نال چپکا چپکا آکے رکھ دیتے ہیں وہ ٹھیک طریقہ ٹھیک نہیں ہے اس طریقے سے آپ نے تھوڑا سا اس کو سیٹ کر کے رکھنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اتنا اتنا گیپ ہونا چاہیے یہ میری بات آپ کے ذہن میں رہے اب آپ نے کیا کرنا ہے پوری آئل دی کڑھائی چکو دے بیچے تون دے ہو ایسے نہیں کرنا یہ ہلکے سے چند کتروں میں آپ کھا سکیں گے اس کو وہی ٹیسٹ آئے گا جو یہاں پہ فرائی میں آئے گا الحمدللہ اس طریقے سے آپ نے اس کو سپریہ کر دینی آئل کی ہلکی ہلکی بات اس طریقے سے یہ ہم نے ہلکا سائل لگا دیا یہ دیکھیں یہ وان ٹی سپون بھی نہیں لگا ہوگا ٹھیک ہو گیا اس کو اب ہم اس کے اندر لگائیں گے اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم نے اس کی ٹائمنگ سیٹ کرنی ہے یہ پلس اور مائنس کا بٹن ہے مائنس پہ لے جائیں گے یہ بارہ منٹ ہو گئے یہاں پہ اس کا جو ٹمپریچر ہے وہ سیٹ کریں گے وان ایٹی یہ بلکل پرفیکٹ ہے یہاں پہ اس کو اوکے کر دیں گے اس طریقے سے یہ بارہ منٹ کے لیے چل گیا ٹھیک ہو گیا یہاں پہ ہمارا آئل بھی گرم ہے اس کو آپ کو یہاں پہ تجربے کے لیے آئل میں بھی آپ کو فرائی کر کے دکھاتے ہیں یہ میڈیم سے کم فلیم آپ نے کر دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا جو فرائی ٹیم ہے وہ سات سے آٹھ منٹ رہے گا فلیم میڈیم ٹو لو رکھنا ہے یہ لیں چھے منٹ علمدلہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں آپ کو ان کی کنڈیشن دکھاؤں اس طریقے سے اس کو کھولیں گے باندھ ہو جائے گا یہ دیکھیں اب ان کی سائیڈ چینج کر دیں گے اور کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ آپ اس کے اوپر مزید آئل وغیرہ لگائیں جو وہ آئل ہم نے لگایا تھا وہ بھی نیچے سٹینل کی مز سے ڈرین ہو رہا ہے اس طریقے سے وہ بھی بچ جانا ہے گل سمجھ نہیں آئی بہت پیارا کلر اس طریقے سے دیکھیں یہ لیں جی چھے منٹ کے لیے پھر لگا دیتے ہیں یہ لیں جی آٹھ منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں الحمدللہ یہ جو ہم نے ڈیو فرائی کی تھی ان کو یہاں پہ اس طریقے سے یہاں پہ نکال لیں گے اور ابھی جو ائر فرائیر ہو رہی ہیں ان کو تین سے چار منٹ دے رہا ہے اس کے بعد جب وہ کمپلیٹ ہوتی ہیں اس کی لک بھی آپ کو دکھاتے ہیں فلیم کو بند کر دیں گے بارہ منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں یہ کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے جو آئل ہم نے ڈالا تھا وہ بھی سٹینل کی مدد سے نیچے موجود ہے ٹھیک ہو گیا اس کو یہاں پہ نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم خوبصورت سی باسکٹ میں آپ کو دونوں کا فرق بھی میں دکھاتا ہوں یہ ہم نے ڈیپ فرائی کی ہے ساتھ پڑے ہوئے ہیں یہ ہم نے آپ کو ائر فرائر میں تیار کر کے دکھائے آپ یہاں پہ فرق دیکھ سکتے ہیں یہ ہلکے سے لائٹ ہیں یہ ہلکے سے ڈارک ہیں اس طریقے سے کیونکہ یہ آپ کی صحت کے لیے بہت کمال کے اور زبردست ہیں یہ ہیلڈی فوڈ بنے گا کمال کے تیار ہوں گے اس طریقے سے یہ بہت کمال کا ٹول ہے بہت کمال کا اپلائنسز ہے آپ کے کچن کے لیے ٹھیک ہو گیا آپ کے کچن میں یہ مشینری ہونی چاہیے تاکہ آپ کی لائف آسان ہو سکے سب سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں کہ ائر فرائر والی ڈرام سٹک کتنی کرسپی بنی ہے یہ دیکھیں اور دوسری بات پتا کیا ہے اس طریقے سے اور دوسری بات یہ ہے کمال کی یہ دیکھیں آپ سانڈ سن رہے ہوں گے یہ بہت زیادہ کرسپی ہیں یہ کم کرسپی ہیں یہ دیکھیں یہ تھوڑی سی سوفٹ سوفٹ سے نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے نظر نہیں آ رہی ہے سوفٹ سوفٹ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل اندر سے ڈرائی ہیں یہ اندر سے آئی لی آئی لی ہوں گی یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا یہ دونوں کا ڈرزلٹ آپ کو دکھا دیا اب یہاں پہ دیکھیں یہ باسکٹ پوری کلیر ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے کڑھائی میں فرائی کی ہیں یہ اوپر سے کوٹنگ اس میں آئل میں آئی ہے اور آئل اب ہمارا یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے اپنی کوٹنگ چھوڑی ہے بریڈ کرمز اترے ہیں تو آئل دوبارہ سے یہ آئل میں اس کی خوشبو آ جاتی ہے دوسری کی چیز میں آئل استعمال نہیں ہوتا اس لیے آپ کی بچت کرنے کے لیے آپ کے آئل کو بچانے کے لیے اس مہنگائی کے دور میں حیوب جو ہے وہ بہت کمال کی آفر لے کی آیا ہے آپ ان کو آرڈر کریں ان کی ویب سائٹ کا جو لنک ہے سامنے سکرین پہ بھی چل رہا ہے اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اجازت دیجئے گا اللہ حافظ